دیکھئے بھئے آگے اچھا بھئے عمرہ القیس اپنے گھوڑے کی تاریخ کر رہا ہے اور بس لا رہا ہے کہ میں صبح صویرے جبکہ پرندے اپنے گھونسلوں میں ہوتے ہیں میں اس وقت روانہ ہوتا ہوں ایک ایسے گھوڑے پر جو بہت تیز چلنے والا ہے یا جس کے بال چھوٹے ہیں جنگلی جانوروں کے کیوں خید کرنے والے ان کے لئے بیڑی ہے اور بڑے جسم والا ہے ہاں یہ کہتا ہے مکررن مفرن مقبلن مدبرن معن کجل موز سفرن حساب السیل من علی مکررن کر رہا پر رو کے معنی ہوتے ہیں پیچھے ہٹنا پیچھے ہٹنا کر رہا پر رو پرورا اور کر رہا یا کر رو کا ایک معنی دشمن پر حملہ کرنا اس پر ٹوٹ پڑنا تو اسی سے یہ مکر جو ہے نا مبالغے کا سیغہ ہے مکر مکرن خوب پیچھے ہٹنے والا یا خوب حملہ کرنے والا اسی سے کر رار بھی ہے بھئی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو کہتے ہیں خیدر کر رار بھئی آج آپ کو سمانا سمجھیا جا خیدر کر رار بھئی یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی جن کا کوئی خاص طریقہ تھا جس کے وجہ سے ان کو خیدر کر رار کہتے ہیں یہ کر رار اسی مادے سے ہے تو خاص طریقہ تھا وہ پلٹ پلٹ کر پیچھے ہٹ کر پھر دشمن پر حملہ کرتے پھر پیچھے ہٹ کر پھر دشمن پر حملہ کرتے تو اس وجہ سے ان کو کہتے ہیں خیدر کر رار یا اس وجہ سے کہ وہ دشمن پر ٹوٹ پڑتے تھے ایک ہے دشمن کو بھی محفظ کے ساتھ احتیاط سے طریقے سے سنبھل کر جنب لڑنا لڑائی کرنا اور ایک ہے دشمن پر ٹوٹ پڑنا اس کو سنبھلنے کا موقعی نہ دینا اس پر ایسے بار بار حملے کرنا کہ منٹوں میں اس کو ختم کر دینا گئی تو یہ ان کی جنب کا تو خاص طریقہ تھا یا تو کر رار پیچھے ہٹنے سے یا کہ بار بار پلٹ کر وہ حملہ کرتے تھے یا دشمن پر ٹوٹ پڑتے تھے اور اس کو موقع ہی سنبھلنے کا نہیں دیتے تھے تو اس وجہ سے ان کو کیا کہتے ہیں حیدر کر رار مفر مفر فرر ای افرر کے معنی ہے بھاگنا اسی سے مفر ہے مبالغے کا سیغہ خوب بھاگنے والا خوب بھاگنے والا یہاں ایک اور سرفی نکتہ آپ کو بس لاؤں بھئی آپ کے کام آئے گا جگہ جگہ فرر ای افر روح دیکھو مضاعف ہے راہ مشدد آ رہی ہے دو دفع راہ ہے عین کی جگہ بھی راہ اور لان کی جگہ بھی راہ تو یہ جو مضاعف ہے نا مضاعف یہ اگر آئے باب نصارہ سے تو پھر یہ متعادی ہوگا کیا ہوگا متعادی ہوگا اور اگر آئیے باب زاربہ سے تو پھر یہ لازمی ہوگا کس سے آئے باب نصارہ سے آئے تو یہ متعادی ہوگا اس کے لئے مفہول چاہیے ہوگا اور اگر یہ باب زاربہ سے آئے تو یہ لازمی ہوگا اس کے لئے مفہول نہیں چاہیے ہوگا مثالیں یاد رکھیں قانون خود ہی آپ کو یاد ہو جائے گا مدہ یا مدو مدہ یا مدو دیکھو باب نصارہ ہے اور اس کا معنی ہے بڑھانا مدد تو یدی میں نے اپنا ہاتھ بڑھایا دیکھو مفہول چاہیے اور دوسری مثالیں یاد رکھیں فر را یا فیر رو دیکھو باب زاربہ ہے فر را یا فیر رو کا معنی ہے بھاگنا دیکھو اس کے لئے مفہول نہیں چاہیے تو مدہ اور فر را ان دو مثالوں کو یاد رکھیں خود ہی قانون آپ کو یاد رہے گا مقبل مقبل اقبلہ یقبلو کا معنی ہے متوجہ ہونا آگے بڑھنا مدبر ادبرہ یدبرو اس کا معنی ہے پشت پھیرنا پلہ واپس ہونا معن اکٹھا جلمود سخرین جلمود کہتے ہیں سخت مضبوط پتھر سخت اور مضبوط پتھر سخت اور مضبوط پتھر اور جمع اس کی جلامد اور جلامید آتی ہے جلمود کی جمع جلامد اور جلامید اور سخر سخر جمع ہے سخرتن کی یہ چٹان کو کہتے ہیں چٹان اور اسی سخر کی پھر جمع سفور آتی ہے حتی حتی یا خود تو اس کا معنی ہے لڑکانا اوپر سے نیچے کی طرف کسی چیز کو دھکیلنا گرانا پہاڑ کے اوپر سے کوئی پتھر کیا کیا جائے گرائے جائے تو وہ پہاڑ پر لڑکتا ہوا نیچے کی طرف آتا ہے تو یہ ہے حتی یا خود تو اس کو کہتے ہیں عربی میں پر دیکھا وہی ذاتہ لگ جائے نہیں حتی یا خود تو مدہ یا مدہ دیکھو اس کے لئے حاض امیر مفہول کیا آ رہی ہے سیل سیل کہتے ہیں سیلاب کو سیلاب کو من علی علی یہ معنی ہے اوپر اوپر علی علو اور اسی طرح علوہ وغیرہ کئی لوگتیں ہیں اس کے اندر بھئی معنی ہے اوپر سیمرا قیس کہتا ہے میکر رین نیفر رین مک بلیم مد بلیم مان کہ میرا وہ گھوڑا جو ہے میکر رین پیچھے ہٹنے والا ہے یا یوں کہیں دشمن پر ٹوٹ پڑنے والا ہے اچھا نیفر رین اچھا پوپ پیچھے ہٹنے والا ہے یا پوپ دشمن پر حملہ کرنے والا ہے جو بھی تجمع کر رین مفر رین خوب دوڑنے والا ہے مقبلن آگے بڑھنے والا ہے مدبرن پیچھے ہٹنے والا ہے مان بیاک وقت یک اچھا امراوالکیس کہتا ہے میرا گھوڑا اتنا طاقتور ہے اور ایسی صفات ہیں وہ پیچھے بھی ہٹتا ہے موقع کی مناسبت سے دشمن پر بھی حملہ کرتا ہے آگے بھی بڑھتا ہے تیز بھی دوڑتا ہے تو یہ سارے کام وہ بے خوب کرتا ہے جس پر سوال پید آتا ہے کہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتے ایک وقت میں تو ایک ہی ہوگا تو کہتے ہیں مراج یہ ہے کہ یقین بات دیگرے وہ ان افعال کو اتنی تیزی سے سر انجام دیتا ہے کہ گویایوں سمجھو اکٹھے ہی یہ سارے وہ کام کر رہا ہے یا مانا یہ ہے کہ وہ یہ سارے کام کرتا ہے جہاں جس قسم کی ضرورت ہوتی ہے کبھی دشمن پر آگے بڑھ کر حملہ کرنا ہوتا ہے یہ بڑی تیزی سے آگے بڑھتا ہے اتنا سمجھدار ہے کبھی پیچھے کو ہٹا ہے دشمن حملہ کرنے لگا ہے یہ اتنا سمجھدار ہے خود ہی بڑی تیزی سے پیچھے ہٹ جاتا ہے کبھی آگے بڑھتا ہے کبھی پیچھے ہٹتا ہے کبھی تیز دوڑتا ہے تو موقع کی مطابق جس قسم کی چال کی ضرورت ہے یہ اس کے مطابق حرکت کرتا ہے مکرن مفرن مقبلن مدبرن معن کوپ پیچھے ہٹنے والا ہے کوپ دوڑنے والا ہے آگے بڑھنے والا ہے کشت پھیرنے والا ہے معن بیق وقجلمود جیسے کہ سخت اور تھوست چٹان ہو یا سخت اور تھوست چٹان کا پتھر ہو حتہ اس سیلو لڑکا دیا ہو اس کو سیلا بننے مین عالی اوپر سے جیسے اس کو سیلا بننے اوپر سے لڑکا دیا ہو پہاڑ کے عجیب تشبیدی ہے بھئی مراہو سیس نے اپنے گھوڑے کی حولناتی بیان کر رہا ہے کہ جنگ کے اندر جب آگے بڑھتا ہے موقع کے مطابق جیسی ضرورت ہوتی ہے ویسے ہی کرتا ہے اور یہ اس طرح جنگ میں حرکت کرتا اور ایسے آگے بڑھتا ہے کہ اس کو دیکھ کر دشمنوں کے دل دہل جاتے ہیں اور اپنی طرف آتا دیکھ کر ان کے دل ہل کر رہے جاتے ہیں اسی طرح جیسے پہاڑ کے اوپر سے بڑی سی چٹان لڑکتی ہوئی آ رہی ہو تو نیچے کھڑے ہوئے انسان کا دل دہل جاتا ہے اوپر سے کوئی چٹان آ رہی ہو پہاڑ کے اوپر سے اتنی رفتار سے آتی ہے اور پچھلتی ہوئی کبھی ایک طرف لگتی ہے کبھی دوسری طرف لگتی ہے اور لمحوں کے اندر وہ نیچے تک پہنچ جاتی ہے اور انسان ایک قدم ایک طرف نیچے کھڑے انسان کا دل دہل جاتا ہے ایک قدم ایک طرف اٹھاتا ہے تو لگتا ہے یہ ادھر کو آ رہی ہے دوسری قدم دوسری طرف اٹھاتا ہے تو لگتا ہے شاید ادھر کو آ رہی ہے ابھی اسی کشمکش میں ہوتا ہے کہ وہ چٹان اس کو ٹکڑوں میں بدل دیتی ہے بھئی اتنی رفتار سے بھئی اور یہ میں خصوصاً اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ مجھے خود اس کا تجربہ ہو چکا ہے بھئی ایک نہیں بلکہ دو موقعوں پر ایک موقع پر تو اللہ نے بچا لیا اور بلکل میں نیچے ہی کھڑا تھا ایک اور موقع پر اس موقع پر چھوٹا سا پتھر تھا یوں سمجھو ایک ڈیڑھ کوئی فٹ کا ہوگا ڈیڑھ یا دو فٹ کا پتھر اور یہ اوپر سے آیا اور اتنی رفتار سے آیا نیچے چار پانچ لڑکے کھڑے تھے اور اندازہ لگاؤ پتھر نے جہاں سے گزرنا ہے لڑکا اس سے دو تین فٹ دوسری طرف ہے لیکن میں نے بتایا نا وہ پتھر ایسے اچھلتا ہوا آتا ہے کہ پتہ ہی چلتا جانا کدھر کو آئے تو وہ لڑکا تیزی سے بھاگا اور بھاگا اسی طرف جس طرح وہ پتھر آ رہا تھا اس کے سر سے صرف دو تین فٹ پیچھے سیدھا پتھر اس کے سر کی طرف گیا گئی اور درمیان میں انسان حیران ہوتا ہے ایک چھوٹے سے درخ جو ہے اس کے درخ کی شاک تھی تھی شاک نہیں تنہ درخ پورا درخ نہیں چھوٹا تھا جو یعنی یہ کلائی سے ذرا سی موٹا تنہ بھائے بس اتنا سا تک پودا تھا اور اوپر والی شاکھیں وغیرہ بلکل ختم ہے پھر وہ تنہ کھڑا ہوا تھا وہ پتھر آیا سیدھا اس تنے پہ لگتر وہی نیچے گر گیا تو دیکھو وہ ایک طرف تھا خود ہی سیدھ میں آ گیا اس پتھر کی سیدھ میں اور وہ درمیان میں وہ تنہ نہ ہوتا تو اس پتھر پتھر میں ساتھ ہی سر لے جانا تھا یا وہ مر تو اس میں ضرور جانا تھا سیدھا سر پہ لگتا تو انسان کچھ سمجھ ہی نہیں آتی میں کن طرف قدم اٹھاؤں تو بچ جاؤں گا اور کس طرف زد میں آنگا تو یہ عجیب تشبیدی ہولناک بھی میں انسان کا دل ہل جاتا ہے پتھر کو اوپر سے نیچے آتا اپنی طرف آتا دیکھتا کمید بھی یزل اللی بدوان خالی مطنی ہی کما ذلت صفوہ بالمتنزلی کمید کمید بھئی سیاہی مائل سرخ رنگ سیاہی مائل سرخ رنگ کا جو گھوڑا ہو اس کو کمید کہتے ہیں سیاہی مائل سرخ گھوڑا دیکھا گا کہ نہیں سیاہی مائل سرخ گھوڑا یہ جو عام گھوڑوں کا رنگ دیکھتے ہیں یہ سرخ ہے سیاہی مائل ہے بھئی سیاہی مائل سرخ یہ جو عام گھوڑوں کا رنگ ہے اور یہ گھوڑوں میں یہ رنگ پسندیدہ تو وہ ذکر کیا یا زلو زلہ یا زلو کے معنی ہے فسلنا لیب دن لیب دن بھئی یاد رکھئے گھوڑے کے اوپر بیٹھنے کے لیے وہ زین رکھتے ہیں چمڑے کی بنی ہوئی اور وہ بہت سخت چمڑا ہوتا ہے اگر اس کو ویسے گھوڑے کی پیٹھ پر رکھ لیا جائے اور سوار ہو جائے تو سوڑی دیر میں گھوڑے کی پیٹھ زخمی ہو جائی تھی تھاگتے ہوئے بھئی وہ اس کا سخت چمڑا ہوتا ہے تو اس کے نیچے بہت موٹا کپڑا رکھا جاتا ہے اونی کپڑا بلکہ بعض وقت کئی سہیں اس کی رکھ بنا کر اس کو رکھا جاتا ہے تاکہ گھوڑے کی کمر زخمی نہ ہو اس کی بیٹھا سے اس کو وہ ہے بھئی لبدن اردو میں اس کو نمدخ کہتے ہیں نون نین دال اور گولہا نمدخ نمدخ انحانی متنی ہی متنن آپ جانتے ہیں کمر کو کہتے ہیں کمر خال خال کمر کا وہ حصہ جس پر سوار بیٹھتا ہے گھوڑے کی کمر کا وہ حصہ جس پر سوار بیٹھتا ہے کما زلتِ صفواؤ زلتا وہ ہی معنی تھی صلنا صفواؤ صفواؤ کہتے ہیں ہموار اور چکنے پتھر کو یا رحمت اللہ ہموار اور چکنہ پتھر متنزل 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 نازل ہونے والا آنے والا اترنے والا امرو کیسے کہتے ہیں کمیت یزل لبدو ان خال متنہی اچھا اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں سارے مجرور ہیں مکر مفر مقبل مدبر وغیرہ اور کمیت یہ سارے صفت ہیں منجرد ان کی وہ مجرور تھا یہ بھی مجرور اور ان سب میں نصب بھی پڑھ سکتے ہیں اور رفا بھی پڑھ سکتے ہیں مکر رن مفر یا کمیت یا مکر رن مفر رن یہ بھی پڑھ سکتے ہیں بھئی مجرور ہونے کی وجہ تو میں نے ذکر کر دی کہ ہم منجرد اے سے سکتے ہیں اور مرخو پڑھیں تو خبر بنائیں گے مبتدائے محضوف کے لئے ہوا مکر رن مفر رن صورت سمجھ میں آگئے اور منصوب پڑھیں تو یہ منصوب ہوگا بنابر مدہ کے منصوب ہوگا بنابر مدہ کے اور اس کے لئے فیل محضوف نکالیں گے آعنی آعنی مکر میری مراد یہ ہے کہ وہ مکر ہے مفر ہے تو آعنی فیل کیلئے محضوف بنے گا اور یہ منصوب ہے بنابر مدہ کے صورت سمجھ میں آگئے تو بنابر مدہ کے کبھی نصب پڑھتے ہیں جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم مجرور پڑھتے ہیں کیوں کیونکہ یہ لفظ اللہ کی صفت موصوب مجرور تو صفت بے مجرور اور آپ چاہیں اور چاہیں تو اس کو بنابر مدہ کے مرفو بھی پڑھ سکتے ہیں اور منصوب بھی پڑھ سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم مرفو پڑھ دیں یا منصوب پڑھ دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہ منصوب اور مرفو یہ بنابر مدہ کے پڑھا جاتا ہے دیکھو ماں قبل سے الگ کر دیا ماں قبل میں تو مجرور ہے یا جو بھی عراب ہے ماں بعد کبھی وہی عراب ہونا چاہیے تھا لیکن اس کو کاٹ کر الگ عراب پڑھا یہ کس لیے کیا جاتا ہے بنابر موقع کے مطابق کبھی مدہ کیلئے ہوتا ہے کبھی مضامت کیلئے بھی ہوتا ہے تو یہاں مدہ کیلئے ہے جیسے تو ترقیب وہی ہے اور اگر مرفو پڑھا ہے تو مبتدہ منصوب نکال سورت سمجھ میں آگئی تو بنابر مدہ کے رفع بھی اس طرح پڑھ سکتے ہیں اور نصب کی اور یہ مدہ کی بنا اور کبھی مضامت کی بنا پر ہوتا ہے جیسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم شیطان مجرور ہے مصوب تو الرجیم صفت کو بھی کیا کیا مجرور کیونکہ صفت کا وہی عراض کس کا مصوب کا لیکن اس کو بنابر مضامت کے آپ رفع بھی پڑھ سکتے ہیں اور نصب بھی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم مرخو پڑھا ترقیب کیا ہوئی رجیم مبتدہ اور اس کے لئے یہ خبر ہے یا اس کو منصوب پڑھیں اور پھر سورة سمجھ میں آگئی اچھا تو میں نے بتایا مکر مفر اور کمیت وغیرہ میں یہ تین اعراب پڑھ سکتے ہیں مرخو بھی پڑھ سکتے ہیں وہ بھی بنابر مدہ کے ہو جائے گا اس کے لئے مبتدہ محصوب نکال لیں گے اور آنی فیل بھی نکال سکتے ہیں وہ ایسے گہرے سرف رنگ کا تھوڑا ہے یا ذل لبضو پھسل جاتا ہے نمدہ انخال مت نہیں اس کی کمر کے اس حصے سے جس پر سوار بیٹھتا ہے نمدہ پھسل جاتا ہے اس کی کمر کے اس حصے سے جس پر سوار بیٹھتا ہے بھئی تھوڑا بہت موٹا ہو یہ بھی پسندیدہ نہیں کیونکہ اس کے بھاگنے میں رکاوٹ ہوگی اور بلکل سوکھا ہو ہڈیوں کا ڈھانچہ ہو وہ بھی پسندیدہ نہیں بلکہ مضبوط بدن والا ہو اور کمر اس کے گوشت سے پور ہو اور ایسی ٹھوست گوشت کے ساتھ وہ جگہ پور جائے تو وہ پھسل جائے یہ کیا ہے گوڑے کے اندر یعنی یوں کہیں اس ٹھوست گوشت پور مضبوط کمر یہ گوڑے کے اندر پسندیدہ ہے تو یہ نہیں بیان کر رہا ہے کہ اس کی کمر ایسی ہی ہے جیسے کہ زل کا کیا معنی میں نے بتلایا فسل اور آگے بیل متنزلی باگ متعدی بنانے کے لیے تو اب کیا معنی ہوگا فسل ایک ہے خود فسل ایک ہے دوسرے کو فسل جیسے کہ چکنا پتھر فسل دیتا ہے بیل متنزلی اپنے اوپر آنے والے کو اپنے اوپر آنے تو یہاں پہ اس سے مراد کیا ہے متنزل صفت ہے مطر کی جیسے چکنا پتھر اپنے اوپر اترنے والی بارش کو فسل دیتا ہے بارش اس پر پانی جمانی اوپر فسل کر ایک طرف چلا جاتا ہے تو اسی طرح وہ گھوڑا بھی اپنی کمر پر سے نمدے کو فسل دیتا ہے یا متنزل کو صفت بنائیں انسان کی جیسے کہ چکنا پتھر وہ فسلا دیتا ہے اپنے اوپر آنے والے انسان کو انسان کیا ہے اس کے اوپر سے فسل جاتا ہے تو یہ گھوڑا بھی اسی طرح اپنے نمدے کو اپنی کمر سے فسلا دیتا ہے کمیتی یزل اللہ دوان حال امت نہیں اس سرخ رنگ کا ایسا گھوڑا ہے جو فسل جاتا ہے نمدہ اس کی کمر کے اس حصے سے جس پر سوار بیٹھتا ہے جیسے کہ چکنا پتھر جو ہے وہ فسلا دیتا ہے اپنے اوپر آنے والے انسان کو یا اپنے اوپر اترنے والی بارش کو چلیے بس کریں بھئی چلیے بس بھئی اللہ علم بحقیق تل کلام